اگر تمہارے دل میں تمہاری سوچ میں گر رائی برابر ضمیر زندہ ہے تو سنو میری اس بات کو بتاؤ میں گرمی نکال دوں گا میں سردی پیدا کر دوں گا بابا سنو ہماری پیغام سنو اب منجلس نے جو گرمی پیدا کر دی ہے اتر پردیش میں نوجوانوں میں نہ تمہاری گرمی اس گرمی کو کمی پیدا کرے گی نہ تمہاری سردی اس گرمی کو پیدا کرے گی ہم نے جو گرمی پیدا کی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر حقیقت کی بنیاد پر غیرت کی بنیاد پر عزت کو حاصل کرنے کے لیے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس سیداری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ گرمی پیدا کی ہے بابا سن لو اگر ہم مر بھی گئے یہ لوگ ہمارے پیغام کو لے کر صبح خیامت تک تلتے رہیں گے اب اس گرمی کو کم ہونے مت دو میں موسم کی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے دل میں اب جو جذبات پیدا ہو چکے اس کو برخرار رکھو ہم زندہ رہے یا نہ رہے تم کو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارے سیداری کی لائی ہے گرمی پیدا کریں گے سردی پیدا کریں گے یہ کیا کیا باتیں مکہ منتری کر جاتے ہیں اچھا جب کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں گنگا پر لاشیں تیر رہی تھی تو بابا نہ گرمی پیدا کیے نہ سردی پیدا کیے لوگ پریشان پھر رہے تھے اکسیجن دباؤں کے لیے بابا اپنے گھر میں آرام سے بائٹھے تھے اور لوگ پوچھیں گے اے ویسی تم نے کیا کیا ادراباد میں ہم نے پہلی ویو میں ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر میں پہلی ویو میں ہم نے انیس سو لوگوں کو اسپتال میں بیٹ نہیں مل رہا تھا ہم نے بیٹ دیدایا جب دوسری ویو آئی تو ہم نے اپنی پاتی سی ادراباد میں نو سو اکسیجن کے سلنڈر فری میں عوام کے لیے رکھئے اور ہم نے برطانیہ سے اکسیجن کونسنٹریٹر اسی نووت مگاہ سفری میں جس کونہ لے کر جاؤ منجلس کے عراقین کھر پر جا کر یہ کام کرتے تھے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سال بی جے پی کی سرکار رہی بابا کی اور بابا نے کچھ نہیں کیا بابا نے کچھ نہیں کیا بابا نے کہا تا ستر لاکھ نوکھریاں دیں گے آج میں نوجوان بری تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پانچ سالے چار سال کا زیادہ وقت ہو گیا کتنوں کو سرکاری نوکری ملی ہاتھ اٹھاؤ کتنوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ بابا زراد جیکھو یہ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں آج اتھر پردیش میں بے روزگاری چار فیصد سے زیادہ ہو گئی آج اتھر پردیش میں گریجویٹ نوجوان پچاس فیصد سے زیادہ نوکری کی تالاش میں آج اتھر پردیش میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے گریجویٹ پینٹالیس فیصد روزگار کے تالاش میں آج اتھر پردیش میں ساٹھ فیصد سے زائد ڈپلوما ہولڈر نوکری روزگار کے تالاش میں بی جے پی کے پاس اس کا کوئی سواب نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے بی جے پی سے اگر آپ پوچھیں گے بابا سے تو بابا بولیں گے اے نوجوان تو ہم کو اٹھ دے مغلوں کو ہرانا ہے ہم کو بی جے پی بولیں گے ہم کو اٹھ دو مغلوں کو ہرانا ہے سپا بسپا کہیں گے ہم کو اٹھ دو بی جے پی کو ہرانا ہے اور آپ معصوم ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ایک طرف زندگی موت ایک طرف مغلوں کو ہرانا دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں بی جے پی کو ہرانا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ حصے داری کی لڑائی کے لیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ اپنے عزت اور مان سمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوٹ کا استعمال کریے آپ اپنے حسن پور میں آپ کے پاس کوئی کالیج نہیں ہے اسکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہاں کا بی جے پی کا ویدائک تھا کچھ نہیں کیا اس سے پہلے سماجوادی کے کوئی جناب تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوگی دیتینات اپنے بھاشن میں کہتے ہیں کہ میں جون میں سردی پیدا کر دوں گا مکھیا منتری ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جون میں سردی پیدا کر دیں گے مکھیا منتری آپ کو تو موسم بیگیانک بن جانا چاہیے میں جون میں سردی پیدا کریں اور میں گرمی نکال دوں گا مکھیا منتری جی آپ کیا پینچیش کے ڈاکٹر ہیں اس سب غول کھانے سے تو سب نکل جاتا ہے نا بابا کا اس سب غول کو بیچ رہے ہیں ہمارے پاس حکیم صاحب میں گرمی نکال دوں گا میں سردی پیدا کر دوں گا بابا سنو ہمارا بات ہماری پیغام سنو اب منجلس نے جو گرمی پیدا کر دی ہے اتر پردیش میں نوجوانوں میں نہ تمہاری گرمی اس گرمی کو کمی پیدا کرے گی نہ تمہاری سردی اس گرمی کو پیدا کرے گی ہم نے جو گرمی پیدا کی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر حقیقت کی بنیاد پر غیرت کی بنیاد پر عزت کو حاصل کرنے کے لیے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس صداری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ گرمی پیدا کی ہے بابا سنو اگر ہم مر بھی گئے یہ لوگ ہمارے پیغام کو لے کر صبح خیامت تک تلتے رہیں گے اب اس گرمی کو کم ہونے مت دو میں موسم کی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہارے دل میں اب جو جذبات پیدا ہو چکے اس کو برخرار رکھو ہم زندہ رہے یا نہ رہے تم کو یہ کام کرنا ہے یہ ہمارے صداری کی لائی ہے گرمی پیدا کریں گے سردی پیدا کریں گے یہ کیا کیا باتیں مکہ منتری کر جاتے ہیں اچھا جب کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں گنگا پر لاشیں تیر رہی تھی تو بابا نہ گرمی پیدا کیے نہ سردی پیدا کیے لوگ پریشان پھر رہے تھے اکسیجن دباؤں کے لیے بابا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے تھے اور لوگ پوچھیں گے اے ویسی تم نے کیا کیا عدر آباد میں ہم نے پہلی ویو میں ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر میں پہلی ویو میں ہم نے انیس سو لوگوں کو اسپتال میں بیٹ نہیں مل رہا تھا ہم نے بیٹ دیدایا جب دوسری ویو آئی تو ہم نے اپنی پارٹی سے عدر آباد میں نو سو اکسیجن کے سلنڈر فری میں عوام کے لیے رکھ دیئے اور ہم نے برطانیہ سے اکسیجن کونسنٹریٹر اسی نووت مگاہ سب فری میں جس کونہ لے کر جاؤ منجلیس کے عراقین کھر پر جا کر یہ کام کرتے تھے اب تمہارے کمال کو ہم ختم کرنے آئے ہیں انشاءاللہ ان کے کمال کو انسان کو نہیں ورنہ یہ ہمارے بھڑکا واشن بول دیا ہوئے سی ہم بڑے باکمال ہیں ہم جانتے ہیں تمہارے جادو پر توڑیں گے انشاءاللہ تو بابا نے کچھ نہیں کیا بی جے پی نے کچھ نہیں کیا اور ہمارے دیس کے پردان منتری تو کیا بولیں لڈاک میں ڈیپسانگ میں ڈیمچاک میں ہارڈ سپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے کیا کبھی آپ نے اپنے پردان منتری کی زبان سے سنا ہمارے بھی ہیں لفظ چین نہیں بولیں گو پچھم یوپی میں تخریر باشن دیتے ہیں موڈی جی گنڈا کہتے ہیں چینی نہیں کہتے کہیں چین نہ نکل جائے ہی عجیب معاملہ ہے کچھ نہیں بولیں گے اور کچھ بولیں گے تو بولیں گے بڑکاو باشن دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار اتر پردیش کے جنتہ کے وکاس کے لیے کچھ نہیں کیا نوجوانوں کو ایمپلائیمنٹ نوکری روزگار دینے کے لیے کچھ نہیں کیا سکشاہ کا انتظام نہیں کیا انڈسٹریز ختم ہونے کے دہانے پر آگئے ایم ایس پی نہیں ملتا گننے کا گننے کی قیمتیں نہیں بڑھتی ہیں ہر جگہ پر بی جے پی سے لوگ ناراض ہیں لوگ ناراض ہیں بی جے پی سے سکشاہ کیا